ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں اس ٹونٹی ٹو اکاؤنٹنگ فور ٹیکسی جو انکم کی سٹیڈی کرنی ہے بہت سیمپل سا اس ہے ہاں چار پانچ یہاں پہ ٹیکنیکل ورڈس آپ کے آئیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا جو صرف اور صرف اسی اس سے کریٹ ہوئے ہیں ہم ان کے بارے میں ماسٹری کریں گے چپٹر بہت سیمپل ہے اس بہت سیمپل ہے لیکن سلولی سلولی ہم چپٹر کو آگے بڑھائیں گے بچے آپ اپنی گھڑی دیکھ لو آپ اپنی گھڑی دیکھ لو اگلا ڈیڑھ گھنٹہ جو آپ کا ہوگا وہ پورا کا پورا میرے لیے ہے جتنی باتیں بولوں گا جتنا کہوں گا اتنا ہی بولنا اور اتنا ہی سوچنا آپ نے ابھی اگلے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر میں آپ کے دیماغ میں کوئی ایف اور نہیں آئے گا چلو میں شروعات کرتا ہوں اس اس کا ہی اس کیا بولتا ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کے پاس دو طریقے کا ابھی تک ہمارے پاس پروفٹ نکل کیا آتا ہے جتنا اکاؤنٹس ہم نے ابھی تک سٹیڈ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں جو ہم پروفٹ نکالتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اس کی ریکوارمنٹ کیوں آئی ابھی آپ کو لکھنا نہیں ہے جب میں بولوں گا تو لکھنا شروع کرنا ہے پہلے اس اس کا میں میننگ بتا دو کہ ایکشلی یہ کیا بولنا چاہتا ہے اکاؤنٹس میں جو آپ پروفٹ نکالتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ انکم اکاؤنٹس میں جو پروفٹ ہم نے نکالا اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ انکم اور ٹیکس میں انکم ٹیکس کے اندر جو آپ پروفٹ نکالتے ہیں that is called ٹیکسیبل انکم آپ جانتے ہیں آپ بہت مہارتی ہیں میں جانتا ہوں اکاؤنٹس کا بھی اور ٹیکس کا بھی آپ ابھی بہت آگے نکل چکے دونوں کے اندر میں اب یہ دونوں کو core rate کرنا آج آپ کے لئے اوشک ہو چکا ہے اکاؤنٹنگ انکم جو ہے ایک کمپنی کی کیس میں جب ہم نکالتے ہیں تو یہ آپ کا کمپنی ایک ٹیکسیبل انکم انکہ دوارہ دی ہوئی جو آپ کے ڈائریکشنز ہوتے ہیں انکہ مطابق ہم اکاؤنٹنگ انکم نکالتے ہیں اور آپ جانتے ہیں بہر بچے کہ ٹیکسیبل انکم جو ہوتا ہے یہ نکل کے آتا ہے آپ کا انکم ٹیکس ایکٹ نائنٹین سکسٹی ون نائنٹین سکسٹی ون مطلب ہم لوگ جب دو الگ الگ سیکشن کو دو الگ الگ لوگ کو سٹیڈی کرتے ہیں تو چانسج ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ بھی آپ کو دکھائے دے گا کہ دونوں میں کچھ آئیٹمز کے ٹریٹمنٹ الگ ہے کچھ آئیٹمز ٹریٹمنٹ الگ ہے میرے بچے یہ کمپنی ایکٹ اپنی اصاف سے بات کرتا ہے اور جو انکم ٹیکس ایکٹ وہ اپنی اصاف سے بات کرتا ہے میں آپ کو کچھ ایکزامپل بتاتا ہوں جیسے کی آپ دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ پروفٹ نکالتے ہو اور یہاں جو پروفٹ نکالتے ہو ان دونوں کا پروفٹ مرے بچے ڈیفرنٹ آتا ہے کچھ ریجنز میں آپ کو کچھ ریجنز آپ جانتے ہو کہ اکاؤنس کام کرتا ہے ایکروال بیسیس پہ ایکروال بیسیس پہ ایکروال بیسیس پہ لیکن مرے بچے جو ہمارا انکم ٹیکس ہے یہ بھی کام کرتا ہے ایکروال بیسیس پہ لیکن کچھ ایسے آئیٹمز ہیں جن کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ایکچول پیمنٹ بیسیس پہ ایکچول پیمنٹ بیسیس پہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ سیکشن جو ہمارا فورٹی تھری بھی ہے آپ یاد کیجئے آپ کے آپ کے اپنے انکم ٹیکس میں کیا پڑھا ہوا ہے پر بچے میں کچھ آئیٹم بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کا یہاں پہ یہاں پہ بونس ہے بونس ہے جیسے کہ آپ کا یہاں پہ کمیشن ہے کمیشن آپ کا ہو گیا جیسے کہ آپ کا پی ایف کونٹریبیشن ہے پی ایف کونٹریبیشن ہو گیا جیسے کہ انٹریسٹ اگر ہم نے کوئی آپ کا چارج کیا ہے پے کیا تو نرشنلائز بینک پر بچے یہ جو آئیٹم سے ان کے جیسے پتہ نہیں کتنے سارے آئیٹم سے جو آپ ٹیکس میں پڑھے ہو میں شورٹ میں آ رہا ہوں بس اس کو تو بونس جو کرنٹ ایر میں آپ کا پیبل ہو چکا ہے کمیشن جو پیبل مطلب اس سال جو ایک ہو چکا اس کو کھرچ گروپ میں دکھا لیکن میرے بچے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا انکم ٹیکس ایک کے اندر میں بونس پیبل نہیں اس کرنٹ ایر میں جتنا بونس پے کر چکے وہ کھرچ گروپ میں دکھاتے کمیشن پیبل نہیں کمیشن جتنا ہم پے کر چکے اس کو کھرچ گروپ میں دکھاتے ہیں پی ایف کونٹریبوشن جتنا کیا وہ نے جتنا ایکشوال کونٹریبوشن ہو گیا وہ دکھاتے ہیں انٹریس کتنا دیو اینٹریس ایکشوال پے کتنا کھرچ دکھاتے یا آپ جانتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس ہے سری ڈیفرنس کیوں ہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا دو الگ کانون نے میرے بچے دونوں نے اپنی باتیں رکھ کیوں رکھ کیا اس سمیح اس وشے پہ چرچ کرنے کا سمیح نہیں ہے میں تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں for doubtful dip بنانا provision for legal damage بنانا کوئی بھی damages ہو سکتا ہے تو اس کے لئے پہلے سے estimate بناتے ہیں اور ان کو ہم خرج گروپ میں دکھاتے provision estimate prudence concept prudence concept ہمارا اکاؤنٹ سا کہتا ہے کہ future میں کوئی بھی loss یا expense اگر ہونے والا ہے اور اگر آپ کے رقمے نہیں مانتے ہاں ہم خرج کم مانیں گے جی جب وہ خرج actually ہو جائے گا مطلب provision کو خرج نہیں مانیں گے لیکن اگر آپ اس کوئی actual bad ایس ہو چکا ہے ہم اس کو خرج ماننے کو تیار ہیں اگر actual legal damage پہ خرج ہوا ہے تو اس خرج کو یہاں لیکن income tax کو اس سے مطلب نہیں وہ genuine کی بات کرتا ہے جو genuine خرج ہوگا وہ ہی آپ دکھاؤ اس طریقے میں بات اور بتاؤ جیسے آپ کا depreciation یاد کہ depreciation جو ہم accounts میں charge کرتے یہ schedule 2 ہوتا ہے section 123 یہ ہمارا company jack لگتا ہے لیکن income tax کے اندر میں section 32 یہ section 32 اس کے بارے میں depreciation کی بات کرتا ہے میں کتنے سارے نام بتاؤ جن کا treatment ان کے مطابق الگ ہوتا ہے ان کے مطابق الگ ہوتا اگر کوئی ہم نے income tax penalty اگر income tax کی ہم نے لیٹ سے پی کیا تھا اس پہ ہم نے کیا کیا کوئی penalty پی کیا یا پھر مان لو کوئی interest پی کیا میرے بچے income tax delay payment کیا کچھ بھی ہوا آپ کچھ بھی ایسا ہوا تو یہ جو خرچے آپ کے ہوتے income tax penalty delay پی کیا یہ خرچے accounts میں allowed ہوتے ہیں ہمیں اسے مطلب نہیں آپ اس خرچ کو دکھاؤ لیکن میرے بچے section 37 یاد کیجئے section 37 آپ کا یہاں پہ ہے of income tax act وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی خرچ کو allow نہیں کریں گے وہ بالکل exclusively اس نام کو لکھے اس نے منع کیا ہے کہ income tax authority نے اگر کوئی penalty آپ پہ charge کیا ہے اگر آپ سے کوئی interest charge کیا تو آپ اس کا fault ہے اور ایسے کسی بھی خرج کو ہم یہاں پہ لاو آپ کو نہیں کریں گے یہ بات آپ بتائی گئی ہے میں راستے میں جا رہا تھا راستے جاتے جاتے بہت مانگ رہے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے میں نے 5 لاک روپے ان کو دان دے دیا اور وہ سارے پیسے میرے کار میں پڑے ہوئے تھے میں نے کیش نکالا سب کو 5 لاک روپے دان کر دیا میرے بچے یہ 5 لاک روپے جو دان کیا ہم اس کو اکاؤنٹس میں خرچ کبھی کبھی دکھاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہر ایک بندہ دکھاتا کہ ہم نے ڈونیشن دے دیا لیکن آپ جانتے ہو میرے بچے ایسا کوئی بھی ڈونیشن جو کیش میں آپ دے رو 5 لاکہ یا 10 تین تین ٹھوٹی اللہ نہیں کرتا وہ سے کئی ساری باتیں ہم نے دیکھا ہوا ہے جہاں پہ اکاؤنٹنگ میں اور ٹیکسیشن میں دونوں میں ڈیفرینس ہوتا ہے اپ دی ٹریٹمنٹ آف ڈیفرین آئیٹم ایٹم بچے ان ڈیفرینس آف ٹریٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے اس میں جو ہمارا پروفیٹ نکلتا ہے میں لکھ رہا ہوں کچھ میں لکھ رہا ہوں آپ نہیں لکھ سنو میں نے آپ سے 1 half گھنٹے کا سمی مانگا ہے میرے بچے ڈیفرین سے آجاتے یہ جو ڈیفرین سے آجاتے ان کے اور ان کے پروفیٹ میں میرے بچے ان ڈیفرین کو اس ٹوانٹی ٹو کے اندر میں اس ٹوانٹی ٹو کے اندر میں دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک آپ کا ہوتا ہے ٹائمن ڈیفرین اور ایک ہوتا ہے آپ کا پرماننٹ ڈیفرین پرماننٹ ڈیفرین ایک ٹائمن دوسرا پرماننٹ سلی ٹائمن ڈیفرین کیا ہے پرماننٹ ڈیفرین کیا آؤ نا ہم آپ سے سمجھتے میری بچے آپ سے سمجھتے کسی اور سے نہیں دیکھو نا دیکھو نا میری بات سنو آپ مجھے بتاؤ کہ مان لو یہاں پہ میں آپ کا اکاؤنٹ میں بات کر رہا ہوں اکاؤنٹ میں دو سال ہے 2018 and 2019 میں یہاں بھی آپ کو لے کر آتا ہوں اور یہاں پہ 2019 اب بات سننا میں بلکل سمپل شبدوں میں ہر چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی بہاشا میں دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں میں بونس کی بات کرتا بونس جب بتاؤ اکاؤنٹ میں اگر مان لو ہم نے 2018 میں بونس ڈکلیر دیکلیرشن 2018 میں کیا ہے تو اکاؤنٹ میں یہ خرچ کب دکھا جائے گا سر اکرول بیسیس کو بات کریں تو 2018 میں خرچ دکھا جائے جائے جس سال ہمارے اکسپنس اکرول ہوتے ہیں اس سال ہم خرچ میں دکھاتے ایسا اکرول کنسپ کہتا ہے لیکن میرے کیا جائے گا اگر اسی سال پہ ہو چکا ہے تو میرے بچے اگر مان لو یہ 2018 میں پہ نہیں ہوا کب پہ ہوا اگلے سال اگلے سال یا مان لو اس کے اگلے سال پہ ہو گیا تو جب بتاؤ انکم ٹیکس میں خرچ دکھا جائے گا سر 2019 میں یعنی یہاں خرچ دکھائے جائے گا آپ سمجھو میری بات آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بونس پہ جو ایکشوال خرچ آپ کتنا ہوا پانچ لاک روپے بونس پہ کمپنی کا ایکشوال خرچ ہے وہ آپ کا 5 لیک ایکش 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 کب دکھا گیا 2018 یہ 5 لیک ٹیکس میں کب دکھا گیا 2019 میں رکو رکو میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے جنا بتاؤ 18 میں ہو چہہ 19 میں جنا بتاؤ total خرچ کتنا دکھا گیا ایکاونٹس میں اچھا بتاؤ ٹیکس میں ٹوٹل کتنا دکھا گیا یہاں کچھ یہاں پہ ٹوٹل ہوں وہ اماؤنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ اماؤنٹ جس کو آپ نے کیا کیا اکاؤنٹس میں کسی اور ٹائم میں دکھایا اور ٹیکس میں کسی اور ٹائم میں دکھایا مطلب یہاں 18 میں تو یہاں پہ 19 میں لیکن ہا اماؤنٹ یہ دونوں آپ کا total ہی ہے مطلب خرچہ تو فائیب لیکسی ہے بس ٹائم کا فرق ہے اکاؤنٹ میں ہم 2018 میں دکھا رہے ہیں اور ٹیکس میں اس کو 2019 میں دکھا رہے ہیں میرے بچے یہ آپ کا جو ڈیفرنس ہے it's only of the ٹائم اور جو ڈیفرنس ٹائم ہے مطلب ٹائم کا مطلب کہ آج نہ دکھا ہے آپ کو دکھاتا ہوں جنہا یہ دکھوا مان لو ایک مشین ہے میرے پاس مشین جس کو میرے بچے ہم نے پرچیج کیا ہے پانچ لاکھ روپے میں دیار ڈیر 2018 2019 دھیان سے میری بات سننا اکاؤنٹ کے اندر میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم تو ایکول دیپریسیشن چارج کریں اس لیم سے کیونکہ اکاؤنٹ میں کوئی بندیش آپ کا یہاں پہ نہیں ہے انکم ٹیکس کو فولو نہیں کرتے مان لو کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ڈھائل یا ڈھائل چارج کریں گے ٹھیک نا لیکن مرے انکم ٹیکس ایک کے اندر میں اگر اچھا ٹیکس میں ٹوٹل کتنا چارج ہوا ٹیکس چارج تو ٹیکس ہی ہو رہا جتنا مشین کی کو فرق سے بھی تنا ہے کہ اس سال یہاں پہ ٹو فیپٹی تو یہاں پہ ٹری اور یہاں پہ مطلب یہاں پہ اگر ہم نے کچھ زیادہ چارج کیا کتنا زیادہ چارج کیا جی انکم ٹیکس میں فیپٹی تھاؤزن زیادہ تو اگلی بار کیا کیا ہم نے کم چارج کر دیا لیکن دونوں ملا کے آپ کا سیم تو پھر بچے ٹائمن ڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس اماؤنٹ کو اس سال نہ سہی اگلے سال ہم خرج کے رکھ میں دکھا سکتے لیکن دکھائیں گے جرور اس کو مولتے آپ کا ٹائمن ڈیفرنس سمجھ میری بات یہاں پہ سر ہاں سر پھر یہ پرمن ڈیفرنس کیا ہوتا ہے میرے بچے اس کے لئے میں آجاؤ یہاں پہ یہ دکھو آپ انکم ٹیکس پینلٹی یا انکم ٹیکس والے اتھوڑی کو جو انٹریس پے کیا مجھے بتا یہ جو آپ یہاں پہ انکم ٹیکس پینلٹی ہے جو انٹریس پے کیا یہ انٹریس اکاؤنٹس میں آلاؤ ہے کیا اس کو اکاؤنٹس میں خرچ دکھا سکتے کہ ہر ایک بندہ دکھاتا میں بھی دکھاتا ہوں اگر انکم ٹیکس ادھوڑ نے کو انٹریس چارج کیا پینلٹی چارج کیا تو جنمن پروفیٹ کو جاننے کے لئے ہم لوگ اس کو خرچ گروپ میں دکھاتے کیونکہ اکاؤنٹس کا موٹی ٹیکس پے کرنا نہیں وہ جنمن پروفیٹ ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے ہم اس کو جاننا چاہتے تو اس کو خرچ گروپ میں دکھاتے لیکن یہ خرچ کبھی بھی آپ انکم ٹیکس میں نہیں دکھا سکتے کبھی بھی نہیں نہیں الاؤ ہوتا خرچ دکھا رہا تو جنمن دیکھو یہ جو خرچ ہے مان لو آپ کا 10,000 کا ہے یہ 10,000 کیا کرے گا اکاؤنٹ کے profit کو نکالتے سمیں اس کو expense گروپ میں دکھائیں گے لیکن ٹیکس میں کبھی بھی نہیں دکھائیں گے کبھی بھی نہیں دکھائیں گے تو جو اکاؤنٹ اور ٹیکس کے profit میں ڈیفرینس آ رہے ہیں اس ڈیفرینس میں یہ permanent ڈیفرینس ہے permanent ڈیفرینس جو کبھی ریورس کر رہا اسی طریقے سے ڈونیشن جو ہم نے کیش میں دیا جو کیش میں ہم نے ڈونیشن پے کیا ہے وہ کبھی بھی آپ اپنے income ٹیکس میں نہیں دکھا سکتے ہم اکاؤنٹ میں دکھاتے کیونکہ جب جنویل profit جاننا ہے کہ ہمارے گھر کے لئے کتنا پیسہ بجا تو وہ بھی ہم نے خرج کیا مجھ بچھے اس کو permanent difference کہتے تو یہ جو timing difference اور permanent difference ہوتا ہے اس میں ایک word کیا timing difference مجھ بچھے یہ timing difference کو اس 22 میں بہت طریقے سے سمجھا گیا کہ ان کے جلدے ہمارا accounting دنگ vertex میں کیا impact آئے گا ان ساری بات کو آپ کو سمجھاؤ گا لیکن کام کرو کچھ words جو یہاں پہ یوز کیے جائیں جن کے بارے میں میں سمجھا دیا یا ابھی آگے آپ سمجھا دے چلوں گا ان کے بارے چھوٹا سا ایک short note لکھوا اور آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نکل کے آتا ہے آج تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے simple کوئی اس ہوگا نہیں اور ایک بات اور بتا دوں جتنی باتیں ہم لوگ کلاس میں discuss کریں گے اس کے سوائے آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا میں simple سے simple اور typical سے typical question جتنا exam میں بنا ہے یا بن سکتا ان سب کا ہم یہ پر discussion کریں گے دیکھتے ہیں یہ اس ہمیں کیسے پرشان کرے گا پتہ نہیں اس اس میں بچے پرشان ہوتے کیوں ہیں سر آپ نے starting میں کہا تھا کہ سمپل اس ہامر بچے بہت سمپل ہے لیکن بچے پتہ نہیں اس کو complicated کیوں بنا دیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور دیکھنا جب اس ختم ہو جائے تو آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آگا کہ اس میں کون سے ایسی بات ہے کہ بچے اتنی زیادہ پرشان ہوتے آؤ نا میں کچھ نوٹ لکھا دوں پہلے اور پھر میں اس کو practically آپ ساری باتیں سمجھاؤں بات آپ کا تو میرے ساتھ لکھنا شروع کریں میرے بچے لکھیں دوڑا ایس ٹو کے بارے میں لکھیں لکھیں آپ یہاں پہ فور سٹارٹ کیجئے آپ لکھنا جو میں سمجھا تو اسی کو یہاں بتا رہو م آپ کو فور در پرپوس آف فور 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 آف دس سٹینڈرد دس سٹینڈرد فور دس سٹینڈرد کہتا کہ فالووی ٹرم سر یوز فالوی ٹرم 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 آر یوز یہ کون سے ٹرم آپ کے ہیں تو لکھیں گے نمبر ون آکاؤنٹ ان کم اب ہی میں سمجھا جاؤ بس اس ہی کو میں آپ کو لکھا دو تو اگزام میں اگر آجائے تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو اکاؤنٹنگ انکم لکھ دیں گے یہاں پر it is it is net profit net profit bracket میں اور loss net profit or loss for the period for the period for the period as reported as reported یہ مارکر آواز کرتا ہے میں چینج کر لیتا ہوں as reported in in statement in statement of profit and loss of profit and loss company کو مانتے ہوئے ایسے ہی اگر partnership form ہوگا یا sole proprietor ہوگا میرے بچے تو یہاں پہ آپ کا profit loss account ہو جانا چاہیے تھا اور کوئی بات نہیں company کے روپے ہم اس کو دکھا رہے آپ کا before deducting before deducting before deducting income 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 سریع کیا ہے اگر میں simple شبدوں میں بات کروں لیکھ دو bracket میں also called اس کو simple شبدوں میں کہہ سکتے ہیں profit before tax profit before tax یعنی کی جس پہ ہم لوگ یہاں پہ tax کا payment کریں گے میرے بچے اس profit کہتے ہیں accounting income it is net profit or loss for the period as reported in a statement of profit loss before deducting income tax آپ کا ٹھیک ہے پھر لکھیں گے آپ number 2 number 2 آپ لکھیں گے taxable income taxable income taxable income لکھی اس کے بارے آپ نے ہاں پہ it is the amount of income it is the amount it is the amount of income it is the amount of income for the like to or lossage income یعنی کی profit یا loss کہتا کہ for a period for a period for a period determined determined in accordance with in accordance with in accordance with tax laws tax laws comma based upon based upon which based upon which based upon which income tax people pay tax pay is determined is determined جس پہ ہم income tax pay بل نکالتے کتنا income tax pay کرنا ٹھیک کنا آئی جڑا تھرڈ پونٹ لکھیں گا آپ یہاں پہ تھرڈ پونٹ tax expense tax expense sorry tax expense کیا ہوتا ہے آپ لکھیں گے یہاں پہ بریکٹ میں اور tax saving tax saving پہ discussion ہم آگے بڑھائیں کہ فیلال آپ اس کو لکھتے سمیں tax expense کا مطلب سمجھ دا is the aggregate of tax expense is the aggregate is the aggregate of current tax of current tax current tax and deferred tax and deferred tax current tax and deferred tax charged or created charged 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 کا مطلب bracket میں debited میں اس کا meaning آگے سمجھاؤں گا break closed or created or credited or created to the statement of to the statement of statement of profit and loss profit what is SPL for the period for the period I mean this short I put here here is tax expense which will be tax expense what is current tax current tax and plus you can write deferred tax deferred tax deferred tax deferred tax what happens first current tax t it is it is the amount of income tax it is the amount of amount of income tax determined 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 to be payable determined to be payable کہتا کہ in respect of in respect of in respect of taxable income in respect of taxable income taxable income for the current period for the current period لکھیں گے میرے ساتھ for the current period as per income tax law as per income tax laws تو کہتا ہے کی it is the amount of simple شبدوں میں current tax کا مطلب میرے بچے جو tax آپ compute کرتے ہو income tax ایک کے مطابق اس کو بولتا ہوں current tax ٹھیک ہے نا current tax آپ کا fifth لکھیں گے آپ یہاں پہ deferred tax اس کے بارے میں deferred D E W F E R E A E D deferred tax سایٹ totde interfere tax کیا ہوتا ہا ہوں گے لکھنا it is it is the tax effect the tax effect it is the tax effect of timing differences timing differences timing differences میرے بچے آپ یہاں پہ timing differences کو کر لینا underline آپ کا defer tax کا مطلب ہوتا ہے آپ کا timing differences کا effect ہوتا ہے timing difference کیا ہوتا ہے میں سمجھا جو کہوں میرے بچے timing difference کا مطلب ہوتا ہے وہ expenses جو اس سال نہ والا ہو کے اگلے سال ہو جائیں گے یا پھر جو اس سال کچھ کم تو اگلے سال زیادہ ایسے خرچوں کو ہم بولتے ہیں آپ کا timing difference but ہاں allowed ضرور ہوگا allowed ضرور ہوگا تو لکھے جارہاں پہ آپ کا six point timing difference کے بارے میں میں اوپر سے مٹاتا ہوں یہ ساری بات ہے accounting income taxable income tax expense ابھی ہم discussion کریں گے آپ کا current tax آپ جانتے ہیں defer tax یعنی کی timing difference کی چکر میں جو create ہوتا ہے وہ کیسے create ہوتا ہے آج وشے ہوگا ہمارے چرچہ کا ہم اس کا discussion کریں گے میرے بچے ابھی کچھ points جو ابھی آگے آنے والے میں اس کو بس note down کرا دے رہا ہوں تاکہ آگے clarity آپ کا بنجا یہاں پہ لکھیں میرے ساتھ timing difference کے بارے میں timing differences لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ timing difference کا کیا مطلب ہوتا ہے six points لکھ رہاں پہ six points timing differences timing differences difference لکھیں گے دیش دیکھیں گے they are they are the differences the differences differences between between taxable income between taxable income taxable income and accounting income and accounting and accounting income accounting income for a period for a period for a period that originate that originate matlab accru originate in one period in one period in one period and are capable of and are capable of reversal capable of reversal reversal in in one in one or more subsequent periods that you originate mean accru but the payment which actually expenditure happened in some years which you have a difference rate because this is a timing difference 6 میں آپ لکھیں گے میرے ساتھ sorry 7 میں آپ کا یہاں پہ permanent differences permanent permanent differences differences اب یہ permanent differences کیا ہوتا ہے تو لکھیں گے آپ کا they are they are یعنی کہ permanent differences are differences between differences between between differences between taxable income taxable income and accounting income accounting income accounting income for a period for a period for a period that originate that originate that originate in one period in one period in one period and and do not reverse do not reverse subsequently subsequently what never reverse if you talk about here example اس کا بھی لکھانا تھا میں آگے لکھا دوں گا اس کا لکھ دو آپ کی انٹریسٹ انٹریسٹ یا پھر پینلٹی پینلٹی آپ کا اون انکم ٹیکس انکم ٹیکس پہ جو آپ کا انٹریس یا پینلٹی میرے بچے جو ہمیں یہاں پہ سیکشن کون سا تھا انکم ٹیکس کا پڑھاؤ گا آپ نے یاد کیجئے سیکشن تھرٹی سیبین آپ کا یا پھر کوئی ڈونیشن جو آپ کا ہے ڈونیشن پیڈن کیش ہم نے کوئی کیش میں پیمنٹ کیا ڈونیشن آپ کا ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے آپ نے کام کرو میں یہاں تھوڑا لکھا دوں جگہ میں نے یہاں پہ لکھنا تھا پڑ کوئی بات نہیں لکھ دو ایکزامپل آپ کا یہاں پہ ایک پوائنٹ بناتے ہوئے کہ ایکزامپلس آف ایکزامپلس آف ٹائمنگ ڈیفرنسیج ہمارے جو ٹائمنگ ڈیفرنسیج ہوں گے اس کے نام کچھ بتاؤ کون کون سے ہمارے ہیں کہ میرے بچے ٹائمنگ ڈیفرنس میں جو ہمارے ایکزامپل نکل کر آگے اس میں آپ کا ایک تو بونس بونس ہو گیا اس کے بعد آپ کا کمیشن ہو گیا یہ آپ نے ٹیکس میں پڑا ہوا ہے آپ یہ ہمیں سب نہیں جانتے اگر نہیں جانتے تو میرے بچے ٹیکس میں پہلے آپ کو ان سب باتوں کو پڑھنا ہوگا پی ایف کونٹریوشن یہ سارے خرچے ایکشیل پیمنٹ بلا ہوتا ہے آپ کا انٹریسٹو نیشنلائز بینک انٹریسٹ ٹو نیشنلائز بینک جو آپ نے نیشنلائز بینک کو انٹریسٹ پے کیا ہے نیشنلائز بینک آپ کا لیو ان کیشمنٹ ایک سیکٹرہ کر دیتا ہوں ایک سیکٹرہ آپ کا یہ سارے خرچے جب آپ بتاؤ کون سا سیکشن یہ ہوا کرتا تھا سر فورٹی تھری بی آپ کا تو پھر بچھے فورٹی تھری بی جو ہے اس کے مطابق آپ نے یہ خرچے آپ نے پیمنٹ بیسیس پہ ہوتا ہے میں لگ دوں یہاں پہ یہاں لگ دوں میں یہ آپ کا allowed ہوتا تھا کس کے بیسیس پہ جی تو actual payment basis یہ actual جو آپ نے پیمنٹ کیا ہے اس بیسیس پہ ان خرچوں کو allow کرتے ہیں ان آئی ٹی ایکٹ انکم ٹیکس ایک کے اندر میں ٹھیک ہے نا یہ آپ کا actual payment ہمارے اکاؤنٹس میں ایک روال اس میں آپ کا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ یا پھر میں اس کو ایک کام کروں جو ٹیکس میں ہی بھاشا آپ کا لکھا ہوا ہے یہ actual کو اٹھا کے سمپلی پیمنٹ بیسیس کر دو یہاں پہ ڈیڈیکشن آن لگ دو یہاں پہ ڈیڈیکشن یہ جو ڈیڈیکشن ملتا ہے آن پیمنٹ بیسی ساپ کا پیمنٹ مطلب جو پیمنٹ کر دیا تب آپ کا اس کے بعد آپ لکھو یہاں پہ اور بھی جیسے کی پرویجن فور ڈاؤٹفول ڈیڈس پرویجن فور ڈاؤٹفول ڈیڈس ڈاؤٹفول ڈیڈس پرمچے اسی طریقے ساپ کا اب پرویجن فور پرویجن فور ویرانٹی ویرانٹی کا آپ نے کوئی پرویجن بنایا ہے یا پھر کسی بھی طریقے کا پرویجن ہو پرویجن فور لیگل ڈیمیجز لیگل ڈیمیجز ایسا کوئی بھی اگر آپ نے پرویجن بنایا ہے تو یہ جو خرچ آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کا سیکشن تھرٹی سکس میں سیکشن تھرٹی سکس انکم ٹیکس کے مطابق یہ آپ کا ہوتا ہے جی ڈیڈیکشن جو جاتے ہیں ڈیڈیکشن ڈیڈیکشن ڈیکشن مطلب ایکشوال پیمنٹ نہیں ایکشوال جب یہ ہو جائے گا تب ہم اس کو کیا کرتے ہیں خرچ گروپ میں علاو کرتے ہیں مطلب کوئی پرویجن کو ہم خرچ نہیں مانتے ہیں ایکشوال کو آپ کا اسی طریقے سے ڈیپریسیشن جو آپ کا ہے ڈیپریسیشن یہ بھی ٹائمنگ ڈیفرنس کا آپ کا ریجن ہے بچے جو کی سیکشن تھرٹی ٹو میں جو آپ کا ہے اس کے مطابق ہم چارج کرتے ہیں اکاؤنٹنگ الگ اور وہاں پہ آپ کا الگ تو یہ جو آپ کے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ایسی تک آپ کو سمجھایا میں ایک کام کرتا ہوں اب میں آپ کو اکاؤنٹنگ سکھاتا ہوں کہ جو ہم اسپیل بناتے تھے آپ نے فورمیٹ میں پڑھا تھا جب اسپیل کا فورمیٹ دیا گیا تھا تو ٹیکس ایکسپینس میں دو نام ہوتے تھے ایک آپ کا کرنٹ ٹیکس اور ایک ہوتا تھا سر ہمیں نہیں یاد ہے میں آپ کو یاد دلا دوں گا پہلے اس کو میں مٹا دوں اور پھر آگے بڑھا تو اس کو مٹا دوں میں یہ ہو گیا آپ کا سر ہاں سر یہ لیجئے اب دیکھو یہ جو ایک نیا ورڈ آپ کو ملا تھا یہاں پہ دیفر ٹیکس دیفر ٹیکس آپ کا کتنے نوٹ ابھی ہو گئے ای ٹھنگ ایٹ پونٹ ہو گیا تھا ہمارا میں بھول چکا ہوں ایک پونٹ اور لکھاتا ہوں اور پھر اس کے آگے بڑھاتا ہوں ایک پونٹ اور لکھیں گے ہم یہاں پہ اور پھر آگے لکھو جو پونٹ نمبر نائن میرے بچے نمبر بھول چکا ہوں اگر جو بھی نمبر تھا اس کا اگلا نمبر لکھنا میں نے یہاں سے پونٹ ایٹ تھا تو ناویلو ڈائٹ پونٹ نمبر نائن آپ کو یہاں پہ پونٹ نمبر نائن لکھیں یہ جو دیفر ٹیکس جو ہوتے ہیں دیفر ٹیکس جو ابھی کیا ہوتا میں بتاؤں گا آپ کو دیفر ٹیکس پھر بچے یہ دیفر ٹیکس بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوگا دیفر ٹیکس لائیبیلٹی دیفر ٹیکس لائیبیلٹی اور ایک آپ کا ہوگا یہاں پہ دیفر ٹیکس ایسٹ ایک ہمارا دیفر ٹیکس لائیبیلٹی ایک ہمارا دیفر ٹیکس ایسٹ سری دیفر ٹیکس لائیبیلٹی کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمپل شبدوں میں بتاؤں تو کہتے ہیں کہ آپ کا deferred tax لفتی کا مطلب save now save now pay later pay later سر مطلب ابھی بتاؤں گا بس لکھ لو آپ یہاں پہ اور مجھے deferred tax assets کا مطلب ہوتا ہے pay now pay now اور save later میں اسی دو شبدوں پہ پورے آپ کا A stundu کو سمجھاؤں گا deferred tax liability کا مطلب ہوتا ہے save now ابھی مت pay کرو بعد میں pay کرنا سنو سنو کیا بولا میں نے ابھی مت pay کرو ابھی مت pay کرو بعد میں pay کرنا تو اس کو ہندی میں ہم کیا بولیں گے ابھی میں لکھ رہا ہوں آپ لکھ لو میرے ساتھ ابھی مت مت چلو ٹھیک ہے مت pay کرو pay کرو سر کیا لکھ رو بس لکھو تو میں بتاؤں گا یہ بہت سمپل آپ کا ہو جائے گا ابھی مت pay کرو بعد میں بعد میں pay کرنا pay کرنا ابھی مت pay کرو بعد میں pay کرنا مرے بچے بعد میں pay کرنا بعد میں pay کرنا مطلب آپ کا کیا ہو گیا obligation ہو گیا obligation ہو گیا اور obligation جو ہمارے اوپر میں آئے گا وہ ہم کیا کریں گے liability treat کریں گے آپ اس ڈائیگرام کو میرے ساتھ بناو آپ کے سوری آپ کے لیے اس اس کو بہت سمپل شبڈوں میں آگے سمجھاؤں گا یہ کہا جائے گا debited یہ debited ہوگا in SPL statement of profit loss میں مرے بچے deferred tax liability جو ہے وہ آپ کا debit کیا جائے گا ایسا کیوں ہوگا بات کا وشہ ہے پہلے آپ لکھ لو یہاں پہ اور یہ دیکھو کیا بتا رہا ہے pay now save later pay now اب ہی pay کرو اب ہی pay کرو مرے بچے یعنی کی ایک طریقے سے it means اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ paid in advance paid in advance مطلب جو ہمیں بعد میں pay کرنا تھا جو ہمیں بعد میں pay کرنا تھا بعد میں نہیں pay کیا جائے گا آج pay کر دو مرے بچے یہ ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اگلے سال کا جو rent تھا میں نے ابھی pay کر دیا pay now ابھی pay کرو اور اس کا benefit اگلی بار لینا اگلی بار اسے saving کرنا اگلی بار وہ payment مت کرنا تو مرے بچے آپ کا ہو گیا pay now ابھی pay کرو یعنی کی this is the payment made in advance اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو future میں جس کا benefit ملے گا جو آپ نے advance pay کیا ہے یہ advance pay کرنا آپ کا treated اس کو treat کرتے ہیں as asset یہ ہم assets مانتے ہیں اور اس لئے مرے بچے کیا کریں گے وہ ہمارا آپ کا یہاں پہ assets treat کیا جائے گا اور آپ کو بتا دوں اس کا جو defer tax assets جس کو آپ بولوگے that is credited اس کو created in SPL سری debited in SPL اور created SPL اس کا کیا مطلب ہے میں ساری ساری باتیں سمجھاتا ہوں بس آپ اس کو لکھ لو سری نہیں سمجھ میں آیا مت سمجھو نہیں سمجھو اگر آپ کو ابھی یہ سمجھ میں آ گیا تو میرے جینے کا کیا فائدہ میرے اس کیمرے کے سامنے میں بربرانے کا کیا فائدہ بتاؤ کیوں پھر بربراؤ میں میں اسی بات کو پورے چیپٹر میں آپ کو سمجھاؤ گا اور ایک بار آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا پھر تو آپ ایسے دور لگا ہو گئے کہ میں بتاؤ میرے بچے بس آپ لکھ لو کہ جو دیفر ٹیکس ہوتے ہیں وہ آپ کا دو طریقے کی ہوں دیفر ٹیکس لیبیلٹی یا دیفر اور جب اوبلیگیشن ہمارے اوپر کرییٹ ہوتا تو اکاؤنس پہ گیاروی کلاس پڑھا ہے وہ ہماری لیبیلٹی ٹریٹ کی جائے گی اس کا مطلب ابھی سمجھائیں گے اور یہ کیا مطلب ہوتا ہے پی ناؤ سیو لیٹر ابھی پی کرو بعد کے بدلے میں تو اس کا مطلب کی بس اتنا دیوان کو بیٹھالو اب میں کچھ کوشن کے اندر آپ کی انٹری کراتا ہوں میرے بچے میرے پاس جگہ کی کمی چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتا ہوں ایسے ہی اس کو سی بھٹا دیتا ہوں اور میں اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر کیا کوشن بنایا ہے آپ لکھ جو میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں آپ یہاں پہ لکھیں آپ کا ڈیٹیل ڈیسکشن ڈیٹیل ڈیسکشن ڈیڈیل ڈیڈیل ڈیسکشن ڈیسکشن آف اس 22 اس 22 کا ٹوٹل ڈیسکشن پہ اگزامپل نمبر ون لکھی میرے میرے بچھے آپ ریون مطلب سیل جو آپ کا 10 لیکس کا ماؤنٹ پھر کہتا کہ cost of goods sold یہ ماؤنٹ ماؤنٹ یہاں پہ 4 لیکس کا ماؤنٹ کہتا 4 لیکس کا ماؤنٹ آپ کا cost of goods sold ہے میرے بچھے کہتا employees benefit cost لکھو نا یہاں پہ employees benefit expense یا cost کچھ بھی کہ دیجئے کوئی دکت نہیں ہے یہ ماؤنٹ کہتا ہے 150 000 کا ماؤنٹ پھر بچھے کہتا کہ depreciation in accounts accounts کے اندر میں جو آپ کا depreciation ہے وہ کہتا ہے 1 لیک مطلب accounts میں depreciation ہم نے کتنا charge گیا 1 لیک 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 بچھے کہتا کہ depreciation in income tax یا پھر income tax کہ دوں یا income tax section 32 کہ دوں کیا فرق پڑتا ہے یہ ماؤن لو کہتا ہے 1 لیک 40 000 amount ہے مطلب یہ پہ accounting جو ہے اور income tax دونوں میں depreciation کو لے کے treatment آپ کا الگ دیکھ رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ tax rate ہے tax rate ہے وہ tax rate کہتا ہے آپ 30% 30% دیا ہو ہے بولتا کہ calculate tax as per as 22 as 22 کے مطابق آپ tax کا accounting ہو گا tax کا computation ہو گا وہ کیسے کیسے آپ کو بتانا ہے تو میں شروع کرتا ہوں آپ کو بتانا ہے it's very simple آپ جو آجاؤ solution کے اندر آپ یہاں پہ بنائیے company کے کوشن مانتے وے statement of profit loss ہم لگ فورمیٹ پہ بہت زیادہ دھیان نہیں لگائیں گے بس ہمارا کام کیا ہوگا جی یہاں پہ اس 22 کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا مطلب سمجھ میں کیا کرنا ہو ہے بطا انکم میں کیا بتا اتنے کا ہے 10 لیکس کا ماؤ آپ کا 10 لیکس کا ماؤ تو پھر بچے یہ ہمارا کیا ہو گیا 10 لیکس کا ماؤ آپ کا آگیا revenue from operation یعنی total income آپ کو ساتھ ساتھ کرنا ہے ساتھ ساتھ آگے پیچھے آپ کا revenue from operation پھر بچے خرچے میں there is cost of good sold چلو میں تھوڑا سمیں گجارتا ہوں آپ کے ساتھ پورا نام لکھ دی ایسے آپ short میں لکھ دی نا تاکہ ایک ساتھ ہم لوگ ہو جائیں اور کچھ خاص ریجن نہیں ہے یہ 4 لیکس کا ماؤ آپ کا ہے پھر employees benefit cost یہ جو آپ کا employees benefit expense یا benefit cost آپ کا بتا رہا employee پہ جو ہم نے خرچے کی ہیں یہ کہتا ہے 1 lakh and 50 thousand 150 lakh روپے amount 150 amount پھر کہتا ہے آپ کا depreciation جو بناتے ہم لوگ اپنا accounts اس میں کون سا depreciation دکھاتے 1 lakh accounts والا تو میں بچھے آپ کا depreciation depreciation and amortization یعنی depreciation ہم نے کہا 1 lakh روپے amount یہاں پہ دکھا اور کوئی expense بتا رہا نہیں سر تو جب بتاؤ آپ کا total expense کتنا ہو گیا 4 5 6 lakh 50 thousand 6 lakh 6 50 مجھے بتاؤ income expense کو minus کر کے آپ کا profit نکل کے آیا ہے before tax profit before tax مطلب اگر بی کہہ دوں تو ملے بچے a minus b کتنا نکل کے آگیا یہ آگیا 3 lakh 50 thousand 3 lakh روپے اس 350 میں سے آپ یاد کیجئے آپ minus کیا کرتے ہیں یہاں پہ کیا جی آپ کا tax expense آپ اس میں سے tax expense minus کرتے ہیں اور اگر آپ کو format یاد ہوگا جو میں نے final account ملے بچے یہاں پہ دو طریقے کے taxes record ہوتے ہیں ایک آپ کا current tax اور ایک آپ کا ہوتا ہے deferred tax deferred tax تو دو طریقے کے یہاں پہ taxes آپ کے ہوتے current tax دوسرا deferred tax سر current tax کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک بات دیکھو میں مٹا دیا ہے پیچھے page پلٹ کے کہ current tax کا مطلب کیا بتایا تھا نہیں page پلٹ نہ مت پلٹ بس میری بات سننو میں کیا بول لہا ہوں ہم نے پیچھے لکھایا تھا کہ current tax tax income tax low income tax low میں tax amount ہے اس کو کہتے آپ کا current tax تو میرے بچھے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں میرے پاس جگہ کی کمی ہے میں یہاں پہ دکھاؤ لکھ میرے ساتھ working notes number 1 پتر جگہ بناوں گا میں اس کو بھی ہٹا کی اس کو liability یہاں لکھا دوں تاکہ میرے پاس جگہ کافی آجائے لکھ میرے کی آپ master ہے میں جانتا ہوں اس لئے میں یہ مانتے ہو کہ آپ سب جانتے ہیں میں پی جی پی 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 before tax یہ لکھیں گے کون سا جی ایج پر SPL جو آپ کا SPL سے statement of profit loss account سے جو نکل کھایا اس 350 کو آپ نے یہاں پی لکھا 350 کا amount اس 350 میں روچے 350 کے بعد دھانک نا جو خرچے accounts معاف کیجے جو خرچے income tax allow نہیں کرتا مطلب یہ depreciation جو آپ کا one lack تھا اس کو ہم نے خرچ نہیں ماننا اور اگر اس one lack کو خرچ نہیں ماننا تو یاد کیجے آپ اس کو add way کیا کرتے تھے depreciation مطلب disallowed expenses depreciation as پر جو آپ کا accounts ہے ہم اس کو expense نہیں ماندے تھے جس کو expense نہیں مانیں گے ہم وہ depreciation جو edge پر section 32 ہوا کرتا تھا edge پر section 32 یعنی کہ آپ income tax 140 amount یہ 140 ہم نے یہاں سے منس کر دیا تو جدہ بتاؤ کہ آپ کا profit آیا کون سو profit جی میں لگ دیتا ہوں یہاں پر taxable profit taxable profit مطلب جس پہ income tax authority آپ سے tax لے گی وہ 450 منس یہ کتنا آگیا آپ کا 450 منس 3 lakh 10 thousand 3 lakh 10 thousand amount آگیا 3 10 ہو گیا آپ tax will profit جل بتاؤ کہ tax کتنا بنے گا جو tax کون سا tax this is called current tax یہ current tax current tax کا tax computed as per income tax laws for the current period اس کو کہتے ملٹی پییڈ کیا ریٹ چل جی 30 پر سیٹ آپ کا 30 پر سیٹ بتاؤ کتنا نکل کے آگیا پر میرے پاس کل کٹر رہے میں دیکھ لیتا ہوں یہ آپ 3 lakh 10 thousand کا اگر ہم 30 percent نکالتے ہیں یہ 93 thousand کا amount نکل کے آگیا 93 thousand 93 آپ کام کرو میرے بچے میرے پیارے بچے اب ہمیں کیا کرنا ہو کہ ٹوٹل ٹیکس کو جاننے کے لیے ہمیں ڈیفر ٹیکس کو نکال نہ ہوگا سری ڈیفر ٹیکس کیسے نکلتا ہے آؤ نہ وہ بھی میں بتاتا ہوں دیکھو کیسے نکل کے آئے گا میں تھوڑا جگہ کم بنا لوں کیا میں تھوڑا جگہ بنا لیتا ہوں میں اس کو اس کو مٹا کے یہ جو آپ کا ہے اس کو مٹا کے میں یہاں دے دیتا ہوں یہ آپ کا کتنا تھا جی تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں it was 140 منس میں تو 3 lakh 10 تھا اور اس 3 10 پہ ٹیکس کتنا نکل کے تھا 93 تھا یہ ہمارا کرن ٹیکس ہو گیا اس پہ انکم ٹیکس رہے اب لکھو working notes نوبر 2 میں computation of computation of deferred tax deferred tax دہ لکھنا on timing differences on timing differences میرے بچھے یہ جو deferred taxes ہے یہ آپ کا timing جو differences ہے اس کے چلتے کریت ہوتا مطلب جو خرچے اس سال نہ ہو کے اگلے سال دکھا دیا جائے گا یا اگلے سال کم تو اس سال جارہ دکھا دیا جائے گا اس کو بولتے timing differences جو permanent differences ہوتے ان سے کوئی impact نہیں بننے والا وہ تو ہمیشہ اگلے ڈسلاؤ ہو گئے سمجھ مری بات پہ تو ہم کیسے پتا کریں گے پہلے مجھے بتاؤ جارہ یہاں پہ کی ڈیپری سیشن ایش پر ایش پر آپ کا اکاؤنٹ کتنا نکل کھا دیکھو میں کیسے اس بات کو چیک کرتا ہوں بھی دیماغ بیٹھانے کے لئے اکاؤنٹ کے مطابق سیشن کتنا تھا سریٹ ورن لیک روپیج لکھ دیا سر ہم بھی لکھو نا جب بتاؤ ڈیپری سیشن ایش پر آپ کا ایش پر انکم ٹیکس ایک کتنا تھا انکم ٹیکس ایک سر ون فورٹی کیا یہ جو آئیٹم آپ کا ہے ڈیپری سیشن اس کے سوائے کوئی اور بھی آئیٹم دکھ رہا ہے کیا جس کے چلتے ڈیفرنس آئے گا دونوں میں کیا اس کے سوائے کوئی اور بھی نئی سر دونوں میں سیم رہے گا ایم پلائی بین فیٹ میں کچھ الگ سے نہیں بتا رہا سر دیپری سیشن تھا مجھے بتاؤ یہ ون لیک دونوں میں جو آپ نے آئیٹم کا ٹریٹمنٹ کیا ہو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے چلتے آپ کو 40,000 کا ڈیفرنس آ گیا میرے پیارے بچے یہ 40,000 کا ڈیفرنس آیا پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پرماننٹ ہے کہ آپ کا ٹائمن ہے میں آگے چیک کرتا ہوں مطلب اب اس کے باد آپ چیک کرنا چیک کرنا کہ یہ جو ڈیفرنس آ رہا ہے یہ آپ کا ڈیفرنس ٹائمن ہے یا پرماننٹ ہے پرماننٹ آپ کا ہے یہ ڈیفرنس آپ کا ٹائمن ہے کہ ٹائمن ہے یہ ٹائمن ہے یہ 40,000 آج اگر income ٹیکس میں زیادہ آلاؤ کر دیا گیا تو بعد میں کم آلاؤ کیا جائے گا آل دی میٹ لی آپ کا جتنا ماشین ہے اتنی ویلو ڈیپریشیٹ ہوگی تو میرے بچے یہ پرماننٹ نہیں ہو یہ کیا ہو گیا آپ کا ٹائمن ہو گیا کتنے 40,000 40,000 ٹھیک ہے اب چیک کرو یہ جو ٹیکس بنا یہ جو ٹیکس بنا ٹیکس آپ کا on differences وہ کتنا بند آپ کا یہ 40,000 پہ ریٹ کیا چل ریٹ آپ کا 30% تو یہ 30% کی حساب سے آپ کا آگیا 12,000 کا amount 12,000 پرمچ اس 12,000 کو کہتے ہیں deferred tax اس کو کہتے deferred tax یہ 12,000 کا amount tax ہو گیا deferred tax اب اس 12,000 کو جو deferred tax ہوا سنو میں آپ کچھ سمجھانا چاہتے پہلے آپ یہاں کوپی کر لو اور دیکھ لو کیا جو میں نے بات ابھی تک بتائی ہے وہ بات آپ کے دیماغ میں بیٹھ کیا کیا پہلے اس item کو سلک کیا جس item کے چلتے جو چیک آپ کا جو ڈیفرنس سے جایا وہ ٹائم ہے کی پرماننٹ ہے پرماننٹ ہے تو میری بچے یہ نہیں نکلے گا کیونکہ ڈیفر ٹیکس آپ کا ٹائم ڈیفرنس پہ نکلتا ہے اس کے چلتے ٹیکس آپ کا آج کم تو زیادہ ہوگا آج کم ہوگا تو پرماننٹ ڈیفرنس تو ہمیشہ کلیے ڈیس آلاؤڈ ہے اس کو تم چیک ہی کرنا تو ٹائم جو آپ کا ہوا اس میں کتنا ٹھوٹی نہیں کل کھا آپ نے چیک ٹائم ہے تو ٹھوٹی ٹھاوزن پہ آخر کتنا ٹیکس بنتا ہے ہم نے کیا دیکھا ڈیفر ہزار روپے ٹویل تھاؤزن اب میری بات دماغ شاند شاند یہاں یہاں میرے ساتھ دیکھو میں کیا بول دماغ شاند آپ آپ بلکل دماغ شاند کرو سنو میری بات میں کیا بول آپ کو اب سوچ نا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کا ٹویل تھاؤزن نکل کے آیا اس کو ایسے دیکھو یہاں پہ آپ نے کیا کیا ٹیکس میں خرش زیادہ دکھایا دھیان سے ٹیکس میں خرش زیادہ دکھایا میں کہیں لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے ٹیکس میں اگر ہم نے ایکس پینس زیادہ ریکارڈ کیا ہے زیادہ تو ایکس پینس زیادہ ریکارڈ کرنے سے پروفیٹ بڑھ گیا کی کم ہو گیا اگر میں ایکس پینس زیادہ ریکارڈ کروں گا تو بتاؤ جنا کہ انکم ٹیکس کا جو پروفیٹ ہے وہ کم ہے کی زیادہ ہے سر کم نکل گیا جتنے زیادہ خرچے آپ دکھاؤ گے جتنا زیادہ خرچے آپ دکھاؤ گے اتنا پروفیٹ آپ کا کم ہوگا تو انکم ٹیکس میں پروفیٹ اگر کم ہوا ہوگا تو جو ٹیکس آپ کا نکل کے آیا ہوگا وہ بھی کم نکل کے آیا ہوگا نیچے مطلب جب نیچے بنا رہا رہا یعنی کم لکھ دوں میں کیا ٹیکس آپ کیا باجی یہاں پہ لس بنا دوبارہ سنی اگر ہم نے انکم ٹیکس میں اگر انکم ٹیکس میں ایک سپنس آپ نے زیادہ دکھایا 40 thousand زیادہ تو مرے بچے اس سے کیا ہوا انکم ٹیکس کا جو پروفیٹ کم ہو گیا کھرچی جتنا زیادہ پروفیٹ اتنا کم اگر پروفیٹ سیو کیا ہے آج ہم نے سیو کیا آج ہم نے نہیں پی کیا یہ بات میں تو پی کرنا پڑے گا آج سیو کیا کیونکہ کم ہم نے ٹیکس پی کیا ایسا نہیں کی ہمیشہ کم رہے گا آپ نے خرچے جب زیادہ دکھا دیئے تو فیوچر میں اتنا خرچ کم دکھائیں گے اور اگر فیوچر میں کچھ کم خرچ دکھائیں گے تو پی پی کرنا پڑے گا ایس کمپیر ٹو اکاونٹنگ پروفیٹ ایس کمپیر ٹو اکاونٹنگ پروفیٹ تو میں وہی کا یہاں دوبارہ سن لو میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا پہلے دونوں میں ڈیفرنس کو نکالا چیک یا ٹائم پرمنٹ ٹائم 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 پی آگے ٹائم ٹائم کمپیر کیا یعنی کہ آج ہم نے کیا کیا ٹیکس کو ٹائم ٹائم لیکن بعد میں یہ پی کرنا ہوگا پی لیٹر کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج زیادہ خرچے دکھایا تو بات بے کم دکھاؤں گا اور اس کے حساب سے مطلب ایج پر اکاونٹنگ پروفیٹ اگلی بار کیا ہوگا جی آپ کا ریورسل ہوگا تو ہم نے کیا بولا یہاں پہ سیم ناو پی لیٹر یہ تھا آپ کا تو مجھے سیم ناو پی لیٹر یہ ہمیں بعد میں پی کرنا ہوگا یہ ہمارا جو اگر نام دیا جائے نا کی کیا دیفرڈ ٹیکس لیابیلٹی ہے دیفر ٹیکس لیابیلٹی آپ کا یہ دیفر ٹیکس آپ کا لیابیلٹی نام دیا جائے میں سب سے ہٹکے میں اپنے یہاں پیانا چاہتا ہوں بچے یہ جو آپ کا ٹویل تھاؤزن ہے اس ٹویل تھاؤزن کو آپ یہاں پہ خرج کرو میں دیکھاؤ میں دیکھاؤں گا جو ہم نے اس میں سے خرج کتنا ہو گیا اب مجھے بتاؤ یہ خرج کر کے آپ کا جو پروفٹ نکل کے آیا پروفٹ آفٹر ٹیکس آفٹر ٹیکس وہ کتنا نکل کے آگیا تو ٹری فیپٹی منس یہ ٹو لیک اینڈ فورٹی فائیو دو پہنٹ سر بہت سارے دیوان کے سوال چل لے چل لے چل لے بہت اچھی بات ہے سوال چل لیں گے پہلے آپ کوپی تو کر لوں پھر میں سمجھاتا ہوں ساری باتیں سمجھاؤں بس ایک بار پہلے کوپی کر لوں سر ہو گیا بتاؤ کیا بولو کیا سنو میری بات میں پہلے تو یہ بلو جو ہے اس کو نیچے رکھتا ہوں میرے پاس ریڈ مارکر بھی ہے آپ کو شاید نہیں پتا کہ میرے پاس ریڈ بھی ہے میرے پاس بلو بھی ہے تو میں تینوں میں سے کسی کو بھی مرزی ہے آپ چاہو گے کہ نئی سر یہ تو نہیں ماننے میری مرزی ہے میں ریڈ کو اٹھاتا ہوں کچھ دکھاتا ہوں اب آپ کو کچھ بھی نہیں لکھنا بس میری بات سننی کچھ لکھنا نہیں بس میری بات سننی اب بھول جائے ان سر بات کو بھول جاؤ کہ سر نے کچھ پڑھایا بھول جاؤ کوئی اس ٹو ٹو ہوتا 30% ٹیکس کتنا بنا پتہ کرو نا نہیں آت آپ کو میں دکھا تم بھول جاؤ اس 22 تو یہ 3 lakh 50 000 کا جو amount آپ کا 30 percent یہ 1 lakh 5000 کا amount نکل کر دیکھو آپ آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے آپ دیکھو 1 lakh 5000 ہمارا بھی 1 lakh 5000 1 5 بھی کیا کیسے 1 5 میں سے آج کتنا پے کرنا ہے 93 000 to the income tax authority اور یہ 12 000 یہ بھی ہمیں پے کرنا ہے لیکن آج نہیں پے کرنا بعد میں پے کرنا آج نہیں پے کرنا بعد میں پے کرنا ہے مجھے وہ آپ کا 12 000 amount Deferred tax liability یہ deferred tax liability آپ مطلب آپ خامو کھا اتنا بڑا calculation کی اتنا بڑا آپ سیب کیا کرتے یہ 350 میں 30% یہ نکال لیتے پھر آپ نے کرن ٹیک ٹیکس نکال لو تو ہم نے بچپن سے سکھا ہوا ہے اور سر اس میں سے اس کو منس کر کے ڈیفر ٹیکس نکال دو یہ بھی ہو ہو جائے گا نہیں بچھے یہ مت کر یہ مت کر کبھی نہیں کر کسوں کھالو کبھی نہیں کروں گا ارے ابھی تو ہم لوگ concept میں entry کیے ہیں ابھی باتیں دور تک جائیں گی اس میں بہت ساری بات آنی ہے ابھی سمی تو دو تھو سمی تو دو میں نے کہا کی پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جی کیسے ہمیشہ کریں گے کرنٹ ٹیکس نکالا جائے گا پھر ہم کیا کریں گے دیفر ٹیکس نکالیں گے ان دونوں کو ایڈ کر یہاں پہ لکھیں گے اور پھر آپ کا پروفیٹ ٹیکس جیرہ دیکھو میں کیا لکھا تا ٹیکس ٹیکس وہ پونٹ ٹری دوارہ شاند یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو میں کیا بولا تھا ڈیفر ٹیکس لیولیٹی اگر وہ ہوگا مطلب سیو ناو پی لیٹر میں نے پروف کیا سیو ناو پی لیٹر دوارہ یہ 12000 روپے جو ہمیں آج نہیں پی کرنا آج کتنا پی کرنا جی بس اتنا لیکن بعد میں پی کرنا پڑے جب یہ کھرچے جو زیادہ ہم نے دکھا دیا اگلی بار جب کم ہوگا تو پھر کیا کریں گے ہمیں پی کرنا پڑے گا میں کچھ اور بھی لکھا یہ دیکھو جو یہ یہ مٹا دیا یہ جو دیفر ایکس لیولیٹی ہم نے کہا تھا ڈیویٹیٹ آپ یاد کہجئے ڈیویٹیٹ ٹو ایسپیل اور اس کو کیا بولا تھا یہ دیفر ٹیکس لیولیٹی کیا بولا تھا کریٹیٹ ٹو ایسپیل میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں یہ دیکھو آپ یہاں پر آپ کہو تو میں اس کو مٹا دوں یہ بات کلیر ہے آپ کے دیماغ میں ہاں سمپل ہم لوگ کیا کریں گے یہ لکھیں گے اور یہاں سے سوچنا شروع کریں کہ یہ جو زیادہ خرچ دکھایا تو زیادہ خرچ اگر دکھائیں گے اس سے پروفیٹ ہمارا کیا ہوگا انکم ٹیکس کا کم ہو جائے گا اگر ٹیکس کم گیا کس کے مقابلے تو اگر ٹیکس کم گیا آج تو ہم نے آج سیو کیا لیکن بعد میں پی کریں گے بعد میں پی کرنا ہوگا یہ ہماری لیابلیٹی بن گئی دیفر ٹیکس لیابلیٹی آپ کا آپ لیجی اس کو پی کر لیجی میں اس کو مٹھاتا ہوں اور میں کچھ اور آگے بتاتا ہوں آپ جنرل اینٹری بھی سکھا دیتا ہوں اس کی اینٹری کیا ہوگی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کو اینٹری میں کنورٹ کرتا ہوں اور کلیٹی آئے گی لیکھو یہاں پہ جنرل اینٹری میں آپ کو یہاں پہ جنرل اینٹری دکھا رہا ہوں کیا نکل کے آئے نمبر سٹیٹمنٹ پروفیٹ لوس اینکہ SPL اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کیجئے SPL میں SPL میں ٹیکس کتنا ڈیویٹ ہوا ایک تو آپ کا 2 کرن ٹیکس کرن ٹیکس کتنا جی 93,000 یہ آپ کا 93,000 اور 2 آپ نے کیا بولا ڈیفرڈ ڈیفرڈ ٹیکس ایکس کام کریں اور اچھا کرن ٹیکس expense لکھ دو تھوڑی اور کلیٹ ہی آپ کو آ جائے گی ڈیفر ٹیکس expense دو دونوں expense ہے کیونکہ دونوں ملاکے میں بچہ expense total کتنا ہوا 1,5,000 جو profit loss میں گیا اس 1,5,000 میں جو کرن ٹیکس expense ہے 93,000 ہے اور جو آپ 12,000 ہے یہ آپ کا ہو گیا جو defer tax ہے ٹھیک نا یہ لکھتی ہو جڑا میں میں change کر لیتا ہوں شہر آپ کو ٹھیک سا نہیں دیکھ رہا ہوگا یہ میرے بچے being being آپ کا tax expenses tax expenses آپ کا debited debited to SPL SPL میں نے کیا کیا Debit کیا نمبر 2 second entry دھیان current tax اگر آپ نے pay کر دیا لکھتے if current tax current tax اگر آپ pay کر چکے ہیں paid تو entry کیا ہو جائے گا current tax expenses account debited to bank account جیسے ہم normal entry کرتے ہیں جی کسی expense کو pay کرنے کا اگر ہم pay کر چکے ہیں تو ہم یہ entry کرتے ہے لیکن if current tax pay مطلب ابھی تک ہم نے pay نہیں کیا ہم pay کر نا ہے بات بات نہیں expense to ہے current tax expense account debited اور اگر pay pay to current tax pay account اگر پی کر دیا تو ہم اس طریقے سے دکھائیں گے اب میں اس کا دکھاتا ہوں اس کا تو میں اس کو مٹاؤں گا اور یہی پہ میں دکھاتا ہوں میں نیچے پورا نہیں مٹاؤں گا صرف یہ مٹاروں میرے بچے یہ دکھو آپ کا یہ تو کسی بھی حالات میں ابھی پی نہیں ہوا کیونکہ یہ اگلے ورش پی ہوگا اس سال پی نہیں ہوگا یہ اس سال کے انٹری ہے تو میں کیا کروں گا جے یہاں پہ تھرڈ لکھئے یہ ابھی ہمیں پی کرنا ہے تو مرے بچے دیفرڈ دیفرڈ ٹیکس ایکسپینسیج ایکسپینسیج اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ تو آپ بولیں گے دیفرڈ ٹیکس لیابیلیٹی لیابیلیٹی یعنی کہ ہمیں ابھی پی کرنا ہے کتنا پی کرنا ہے ٹویل تھاؤزڈ ٹویل تھاؤزڈ ٹویل تھاؤزڈ لیکھ دو یہاں پہ نیریشن بینگ بینگ آپ کا ڈیفرڈ ٹیکس ڈیفرڈ ٹیکس لیابیلیٹی پیول یہ ہمیں پی کرنا ہے یہ تو پکا ہے جی کہ آگے اگلے ورش پی کیا جا گا اس کی انٹری کنورٹ ہوا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایکشلی ہوتا کیا ہے آپ بچپن سے کیا پڑ تیار ہو وہی کام کر رہے ہیں میرے بچے آپ جو بچپن سے کام کرتے آ رہے ہو وہی کام کر رہے ہیں کچھ بھی نیا نہیں ہے قسم سے بول لاؤ آپ جس کی بھی قسم کھلا دو جس کی بھی قسم میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ یہ بلکل بچپن والی بات ہے یاد کیجئے آپ اگر کرنٹیئر مان لو آپ کا یہاں پہ ٹو تھاؤزڈ نائنٹین ہے مان لو کرنٹیئر ٹو تھاؤزڈ نائنٹین ہے مان لو میں ماننے کی بات کر رہا ہوں تو ٹو تھاؤزڈ نائنٹین اگر کرنٹیئر ہے اور اس سال جو ہم لوگوں نے رینڈ پے کر دیا اپنے لینڈلوڈ کو وہ مان لو آپ کا سیونٹی تھاؤزڈ ہے لکھنا نہیں سننا ہے اور رینڈ جو ابھی پے کرنا ہے آؤٹسننگ وہ آپ کا ٹین تھاؤزڈ ہے تو جب آپ بتاؤ آپ نے اینٹری کیا سکھا ہے آپ نے اینٹری کیا سکھا ہے آپ مجھے بتاؤ رینڈ جو آپ کا ایکسپنس ریکوڈ کیا جائے گا رینڈ وہ کتنا کیا جائے گا ایٹی تھاؤزڈ ایٹی تھاؤزڈ اس ایٹی تھاؤزڈ میرے پچھے جو آپ نے پے کر دیا ٹو بینک اکاونٹ کتنا پے کر دیا سیونٹی تھاؤزڈ اور جو پے کرنا ہے یعنی کہ آؤٹسنڈنگ رینڈ کتنا جی آپ کا ٹین تھاؤزڈ لائلیٹی بن گیا یہ تو انٹری سکھا ہے بچپن سے گیاروی کلاس میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے آپ کا سر ہوا کرتے تھے آپ یاد کیجئے وہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سر نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی رینڈ آپ کا ایکسپنس ریکوڈ کیا جائے گا اور ایکروال بیسیس تو جتنا کرنٹیر کا ہے وہ پورا دکھائے جائے گا اکاؤنٹس کام کرتا ہے ایکروال بیسیس پہ تو پھر بچے ہم نے کیا کیا سیونٹی پی کر دیا ٹین پی کرنا بکایا ٹوٹل کتنا ایٹی تھاؤنٹ آپ کا اور پھر اس ایٹی تھاؤنٹ کو یاد کیجئے آپ اپنے پروفیٹ لوس اکاؤنٹ میں سال کے ان میں جا کے آپ ڈیویڈ کر دیا کر دیتے پروفیٹ لوس تو رینڈ کتنا جی ایٹی تھاؤنٹ ایٹی تھاؤنٹ یاد کیجئے کہ جو آپ پروفیٹ لوس اکاؤنٹ بنایا کرتے تھے اس میں آپ یہاں پہ ٹو رینڈ جو لکھا کرتے تھے کتنا جی ایٹی تھاؤنٹ کام ہو یہی کام تو کر رہا ہوں یہی کام تو کر رہا ہوں مرے بچے فرق سے بھی اتنا ہے کہ میں پہلے یہ والی ایٹری کر رہا ہوں یہ ایٹری آپ کا ہو گیا یہ دیکھو جنا ہم نے ڈیویڈ کتنا کیا پورا جتنا ایکسپنس ہے چاہے پے ہو چکا چاہے پے کرنا باقی ہے چاہے پے ہو چکا چاہے پے کرنا باقی ہے ٹوٹل کہاں چلا گیا اس ویل اکاؤنٹ میں آپ کا ہم نے کرنٹ ٹیکس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا پھر ہم نے بتایا یہ جو ٹیکس وہ پے ہو چکا ہے تو ایکسپنس ٹو بینک یہ دکھو آپ ایکسپنس ٹو بینک اکاؤنٹ پے ہو چکا ہے اور جو ابھی پے کرنا باقی ہے ہم نے کہا ایکسپنس ٹو پیبل یہ دکھو آپ ایکسپنس ٹو پیبل اکاؤنٹ آپ کا تو فرق کیا ہے فرق کیا جدہ بتا تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے یہ ہمارا کیا باجی پور اک بڑا وہی باتیں میں نے سمجھایا تھا دیفر ٹیکس لیویٹی ہے اور مرے بچے ڈیویٹی ٹو ایس پیل ڈیویٹیٹ یہ جو آپ کا کرنٹ ٹیکس آپ کا جو پیبل بنا وہ ہم نے کیا کیا اسپیل میں ڈیویٹ ہوگا یہ دکھو آپ اسپیل میں ٹوٹل ایٹی ڈیویٹ کیا گیا جس میں آپ کا یہ تین تھاؤنڈ بھی آپ کا یہ منت کہنا ہے کہ سر لیویٹی کو ڈیویٹ کیا نا 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 لیویٹی نہیں ایکسپنس کی بات کر رہا ایکسپنس ٹو ڈیویٹ ہوگا ایکسپنس ٹو پورا ایٹی دکھایا جائے گا ہم نے پروفیٹ لوس میں کیا کیا ڈیویٹ کیا آپ کا یہاں پہ خرچے ہم نے ڈیویٹ کیا ہاں یہ جو جتنا پے کر دیا وہ کیش میں سے میں نہ سوچوں کا جو نے پے کیا لیویٹی جائے گا اور ڈیویٹ ایکس لیویٹی یاد کیجئے ہمارے بیل شیٹ میں جو نون کرنٹ لیویٹی آپ کا ہوا کرتا تھا اس کے اندر میں آپ کا تھا ڈیویٹ ایکس لیویٹی اس کے اندر میں اس کو شروع کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ باقی ابھی آگے پریزمٹیشن کے بارے بتاؤں گا اس کا ڈسکلوزر کیا تو وہ بتاؤں گا فیلال تو میرے بچے اتنی باتیں آپ دہار نکھیں گے یہ میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا ڈیویٹ ایکس لیویٹی کے بارے میں ابھی مت پے کرو بعد میں پے کرنا ٹھیک ہے تھک گیا ہوں ریلی میں تھک گیا ہوں لیکن میں ابھی چہن نہیں مانوں گا مجھے ایک اگزامپل اور آپ کو کرانا ہے پھر تھوڑا سا جب دیمان پورا سٹرونگ ہو جائے گا میرے بچے تب میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا تو میں ایک کوشن اور دیکھتا ہوں کون سا بنایا تھا میں نے آپ کے لئے ہاں ایک کوشن اور ہے یہ لیجئے میں اس کو مٹا دوں اس کو نہیں مٹاؤں گا مجھے اس کے ایکشلی ریکوارمنٹ ہے تو میں اس کو ہٹاتا ہوں سیر صاحب کا ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دوں اس کو ہٹا دیتا ہوں انٹری بھی سکھا دی ہے میں نے آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں اور انٹری کوئی نہیں تھوڑے ہیں وہی بچپن کی بات ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے وہی ساری انٹریز یہاں پہ نکل کے آ رہی ہیں وہی ساری انٹریز یہاں پہ چلو میں ایک کوشن اور آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اس پر کام کرتے ہیں ابھی ڈیپریسیشن سے ہٹ کر میں چلتا ہوں آپ کا بونس پہ ڈیپریسیشن سے ہٹ کے چلتا ہوں بونس پہ رکھتا ہوں وہاں کیا نکل کے آتا ہے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ ایکزامپل نمبر ٹو ایکزامپل نمبر ٹو ایکزامپل نمبر ٹو آپ کے یہاں پہ لکھیں گا میرے ساتھ کہتا ہے کہ آپ کا سیلز مطلب ریوینیو فرم اپریشن یہ سیلز کہتا ہے کہ 30 لاکز کا ماؤنٹ ہے 30 لاکز کا ماؤنٹ پھر بچھے cost of goods sold cost of goods sold جو ہے یہ کہتا ہے کہ 9 لاکز کا ماؤنٹ ہے آپ کا 9 لاکز کا ماؤنٹ ہے cost of goods sold پھر کہتا ہے employees benefit expense employees benefit expense ہم نے employees پہ بہت سارے کھرچے کیے ہیں یہ کہتا ہے total کھرچ مان لو آپ کا یہاں پہ 7 lakhs کا ہے 7 lakhs کا ماؤنٹ ہے جس میں کہتا ہے including اس میں ملا ہوا ہے including bonus روپیس 2 lakhs including bonus روپیس 2 lakhs کہتا ہے کہ not yet paid مطلب یہ جو آپ کا 7 لاکھ میں 2 لاکھ روپے جو بونس ہے وہ ہم نے ڈیکلیئٹ دو کر دیا ایک رو تو ہو چکا کرنٹیر میں بہت ابھی پیمنٹ نہیں ہوا ہے سیکشن 43 ب کہتا کہ بونس تب ہی allow کریں گے جب آپ نے اپنی امپلوئی کو پے کر دیا ہے مطلب دریج آپ کا timing difference مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ 2 لاکھ روپے آج تو allow نہیں کریں گے بعد میں allow کر دیں گے جب آپ پے کر دو گے تو یہ timing کا فرقسی آپ کا ہے ٹھیک ہے نا timing کا فرق ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا tax rate لے لو یہاں پہ tax rate اور tax rate آپ کا question میں کہتا ہے چلو 30% میں start کرتا ہوں میں start کرتا ہوں میں یہاں پہ یہ کہلے خدار created to SPL ابھی میں کچھ بھی نہیں مٹاتا ہوں یہاں پہ کیونکہ باتیں مجھے سمجھانی ہیں آپ یہاں پہ آئیے آپ میرے ساتھ یہاں پہ بنائیں گے statement of profit loss لکھی میرے ساتھ statement of profit and loss میں یہاں بنا دوں کیا تاکہ یہاں پورا جگہ بجھے میرے لئے میں یہاں بناتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میری مجھبوری آپ کے لئے پورا جگہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ پورے چیزوں دھیان سے دیکھ لو آپ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں ابھی SPL statement of profit لکھ دیا میں یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی لکھ دیتا شوٹ میں آوٹ شیدنگ ٹھیک نا تو یہ ہمارا رہا جی SPL آپ کا اور یہ گیا پورا فورمیٹ نیچے تک آپ ریوینیو فرم آپ پریشن یعنی کی کوشن میں سیلز جو دے گا لکھ دو کوئی دکت نہیں کیونکہ ہم فورمیٹ کی سیڈی ایک فائنٹ طریقہ بتاتا اب میری بات سن تھوڑا دو منٹ بات کروں گا جب ہم کوئی چیز کو دیکھتے نا آنکھوں سے تو آنکھوں سے دیکھے ہوئی چیز وہ سمجھو کی ابھی دیکھا کل بھول گیا ابھی دیکھا کل بھول گیا بہت ایسا ہوتا ہے اب کبھی تو ہمارے دماغ پہ زیادہ جوڑ پڑتا ہے دیکھنا کم جوڑ ہاتھ کے ساتھ لکھنا دیکھنا دول جوڑ جتنا دماغ پہ جتنا پڑے گا اتنا جیادہ آپ کے پاس یاد رہے گا آپ کو اگر وشواف نہیں ہے تو آپ دماغ پہ اور وزن ڈالو اور وزن مطلب آپ کوئی پتھر اٹھاؤ مارو ایک بار دماغ پہ پھر دیکھو زندگی ور اس جنم کیا اگلے جنم بھی بات یاد رہے گی یہ سائنٹیفک طریقہ ہے میں ایسے ہی ساری بات یاد کی ہیں دماغ پتھر مار مار بڑے بڑے پتھر بڑے بڑے گوڈ سول یہ کہتا آپ کا 9 لیکس کا ماؤنٹ ہے یہ آپ کا 9 لیکس کا ماؤنٹ ہو گیا پتھے ایمپلوئیز بینیفیٹ سوری یا ایمپلوئیز بینیفیٹ جدہ بتاؤ ایمپلوئیز ایمپلوئیز بینیفیٹ 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 ایکسپنس یہ کتنا بتا رہا آپ 7 لیکس دیپریسیشن کی بات نہیں کر دیپریسیشن کر دو میں لکھ کوئی بات ایک ڈیپریسیشن بھی ڈالی دو کیا فرک پڑتا ہے ڈیپریسیشن لکھ دو کتنا بتا دوں چلو 1 لیک ڈیپریسیشن اور اس پر میں اس پر آپ کو ٹنشن دینا چاہتا کہہ دو کہ سیم فور بوت مطلب دونوں کے لیے چاہے اکاؤنٹ سو چاہے وہ ٹیک سے دونوں میں ہم نے سیم ڈیپریسیشن نکالا ہوا ہے تو ڈیپریسیشن کا اس پر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے صرف دو جھگڑے ایک ساتھ آجائے چینتہ نہ کرو پانچ پانچ چھے جھگڑے بھی ساتھ ایک ساتھ ہو گیا تو مجھے بتائی جڑا کہ آپ کا جو پروفٹ آیا بیفور ٹیکس وہ کتنا نکل کے آیا سر اے مینس بی تو اے مینس بی جب تھرٹی میرے مینس کیا تھرٹین لیکس کا مانٹ میرے بچے میرے پیارے بچے آپ جانتے کہ ہم لوگ اس میں کریں گے ہم کرن ٹیکس کو لے کریں گے معاف کیجئے ٹیکس expense کو لے کریں گے اور یہ ٹیکس expense جو آپ کا ہوتا ہے ایک آپ کا ٹیکس ایک آپ کا ٹیکس اور ایک آپ کا دیفر ٹیکس سری دیفر ٹیکس assets یا لیابلیٹی میرے پچے یہاں کوئی سب افرکیشن نہیں یہاں once decided that go to profit balance آپ کا تو یہاں تو کوئی اس کا مطلب نہیں بنتا بس دیفر ٹیکس پچھلے کوشن میں لیابلیٹی تھا اگر میں دیفر ٹیکس لیابلیٹی ہا لکھ تو مت لکھنا اور یہ اسپل خرچے دکھائے جا رہے خرچے دکھائے جا رہے بس اور پھر جو آئے گا profit after tax آپ لکھ لو یہاں پہ لکھ لو یہ ہو گیا سر ہاں سر اب جل آج مجھے current tax نکال لنا ہے تو پہلے میں لکھتا ہوں یہاں پہ working rules number one computation of current tax یہ تو ہم نے کتنا پڑھا tax میں آپ کا current tax as per income tax as per so آپ لیتے ہیں پہلے profit before tax before tax کون سا جی as per accounts as per accounts مجھے بتاؤ accounts کے مطابق آپ کا profit before tax کتنا نکل گیا it's 13 lakhs ka mount لکھو رہا پہ 13 lakhs 13 lakh روپے ka mount 13 lakhs ka mount a profit before tax as per income tax ma f as جیج پر accounts آپ کا اب اس میں ہم add way کرتے ہے add way کرتے ہے dis allowed dis allowed جو ہم نے allow نہیں کیا expenses جل بتاؤ کتنے expenses جو آپ نے allow نہیں کیا income tax میں سر bonus کیونکہ 43 بھی کہتا کہ اگر یہ outstanding کیونکہ تو allow کرنا جب پی ہو جائے تب allow کرنا پچے bonus یہ پی چلا گیا کتنا mount 2 lex تو یہ 2 lex روپیج آپ یہ پی اس کو کیا کریں گے add کریں گے یہ آپ 15 lex ka mount نکل کے آیا چھے کرو کوئی اور بھی ایس 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 پہنس انکم نہیں سر تو 15 lex کو کیا بولیں گے we say this is your taxable income میرے بچے یہ آپ کا taxable income نکل کے آگیا یہ ہمارا taxable income نکل کے آگیا یہ ہمارا taxable income 15 lex ٹھیک نا اب جلا بتاؤ current tax آپ کا کتنا بنا current tax آپ جانتے ہیں یہ current tax آپ 15 lex پہ نکال جائے گا تو 15 lex کا rate کتنا بولا 30% جو بھی کوشن میں دیا رہے گا 4 lex 50 thousand آپ تنہی کی بھی دیر نہ کرو اور اس 450 کو آپ یہاں لکھو 450 اس سال ہمیں 450 thousand tax پہ کرنا ہے 450 کے tax پہ کرنا ہے اب پچھے اب ہمیں deferred tax کو جاننا ہے deferred tax تو سنو نا میں یہاں پہ working notes number 2 لکھیں گے آپ یہاں پہ computation of computation of deferred tax on کس پہ نکالا جائے گا صرف timing differences کے اوپر میں timing differences permanent difference نہیں کیونکہ permanent جو ہے میرے بچھو کبھی علاو نہیں کیا جائے گا اس سے کوئی آگے گھا فائدہ نہیں ہونے والا جو ڈیس لاؤ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا تو ہم یہاں پہ timing difference کی بات کر رہے ہیں سنو سنو میری بات میں کیا کروں گا یہاں پہ deferred tax on timing difference آپ کا کسے نکالیں گے جی تو پہلے تو لاؤ تھا یہاں پہ لاؤ کتنا تھا جی 2 لیکس کبوت 2 لاک روپے خرچ ہم نے دکھایا یہاں پہ کتنا لاؤ ہے کچھ بھی نہیں zero income tax نہیں کیا گیا کرن ٹیر میں دیکھ رہا کرن ٹیر میں مر بچے کی کرن ٹیر میں آپ کا کیا کرن ٹیر کرن ٹیر میں چیک کرنے اکاؤ کتنا دکھا دو لاک یہاں کتنا دکھا نیل تو مجھے بتاؤ یہاں پہ جو ڈیفرینس آ گیا جب بتاؤ ڈیفرینس جو آ گیا وہ کتنے کا آ گیا 2 لیکس کا مجھے اب یہ چیک کر کے بتاؤ یہ جو لکھ رہا چیک سب یہ آپ کے لئے تائیمنگ ڈیفرینس ہے کیونکہ آپ کا یہ آگے 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 کر دیا جب پیمنٹ کریں گے سر نا پیمنٹ کیا تو وہ بات کی بات ہے نا پیمنٹ کیا تو بات کی بات فیلحال تو ابھی ہے نا بچے جب ہم نے بونس کسی کو ڈیکلر کیا تو ہم نے کیا سوچ کہ کسی بات کرتے ہو پی کروں گا تب ہم نے ہم نے کیا کیا یہ ٹائیمنگ ڈیفرینس ہمارے لئے کیونکہ ہم پک آگے اس کو پی کر دیں گے اب یہ چیک کرو کہ 2 لیکس جو نکل کھا ہے آپ کا ٹائیمنگ ڈیفرنس اس پہ آپ کا ڈیفر ٹیکس کتنا بنا دیفر ٹیکس تو یہ آپ کا 2 لیکس کا ریڈ کتنا ہے 30% یہ کتنا ہو گیا 60,000 کا میری بات سنو اتنا لکھنے کے بار اب آپ کا دماغ بلکل شانت ہو جائے بلکل شانت مطلب دماغ اس طریقے سو جائے بس سمجھو کہ میں ہوں اور آپ ہو تیسرا اس دنیا میں کوئی ہے نہیں بچے آپ سنو اس کا کیا یہ 60,000 کیا ہے آپ سننا کہ آپ مجھے بتاؤ میں کہاں لکھوں میں ریٹ کا سارا لے لو کیا بلو کا سار لیتا بلو کا میں کہاں لکھو اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ بتاؤ یہ آپ کا 2 لیکس کا جو اماؤنٹ ہے یہ 2 لیکس کا ماؤنٹ آپ باتو انکم ٹیکس میں ہمیشہ کہاں دیکھیں گے انکم ٹیکس میں آپ نے زیادہ خرچ دکھایا کی کم خرچ دکھایا اس بار آپ باتو یہ 2 لاکھ روپے انکم ٹیکس میں زیادہ خرچ دکھایا کی کم خرچ دکھایا سر ہم نے لیس نکل جتنا ہم نے پروفیٹ کمایا اس سے زیادہ پروفیٹ نکل گیا ایکرو پروفیٹ نکال اس سے زیادہ پروفیٹ نکل گیا انکم ٹیکس کا کیونکہ ہم نے خرچ پی نہیں کیا اس کو ڈس اللہ کر دیا گیا اگر پروفیٹ جادہ ہوا تو بتاؤ ٹیکس جو آپ نے پے کیا ہوگا اس کم پی ٹو اکاؤن وہ آپ نے کم پے کیا کی زیادہ پے کیا ٹیکس بھی ہم نے زیادہ پے کیا ٹیکس زیادہ پے کیا کیوں زیادہ پے کیا کیونکہ پروفیٹ نکلا اس خرچ کو علاوی نہیں کیا ٹیکس مور پی کیا ہم نے زیادہ پے کیا زیادہ پے کیا کب پے کیا دیورن کرنٹیر یہ کرنٹیر کی بات ہو چیزے نا دیورن کرنٹیر تو کرنٹیر میں آپ نے زیادہ پے کیا اس کا مطلب ہوا کی ہم نے آج زیادہ پے کیا پے نہ آج زیادہ پے کیا اور بعد میں کیا کریں گے سیو کریں گے مطلب سمجھو بری بات میں کیا بول رہا کیا مس مجھا ہرہ مجھے اس میں تو ہم نے کہا کہ اس وار آپ نے کم خرش دکھایا تو پروفٹ آپ کا زیادہ نکل کیا زیادہ پروفٹ زیادہ کرنٹیر میں زیادہ پے کیا جب بھی زیادہ پے کروں گا تو میرے دیوان پے ہوا آج زیادہ پے کرو جس لیک پری پی آج پے کر دو باد مت پے کر دو یہی دو ہوا کومن سینس ہمارا پروفٹ تھرٹین لیکس ہوا آپ کہتو کہ پروفٹ فیپٹین لیکس تو پندر لاکھ پے اپنے زیادہ ٹیکس لے لیا نا تو جتنا زیادہ ٹیکس لیا کیونکہ آپ جانتے انکم ٹیکس میں ایڈوانس ٹیکس کا الگ مطلب ہوتا ہے ویل سے ڈیفر ٹیکس آپ کا دیفر ٹیکس تو ہم نے کیا کیا یہ آپ کتنا ہے کتنا 60,000 پر بچے یہ جو ہم نے پے کیا یہ دکھو آپ کا یہ جو 450 پے کیا دہان سن مری بات اس 450 میں 60,000 ہم نے زیادہ پے کیا ہے مطلب 450 میں میں 60,000 کو منس کر دوں گا منس کر دوں گا یہ 450 جو ہم نے ٹوٹل کرنٹ ایکس پے کیا اس سال اس میں 60 زیادہ پے کیا وہ اس سال نہیں کوئی بات نہیں اگلے سال اس کو ایڈیس کرا لیں گے ایکس کتنا بنا 3 لیک 90,000 3 90 اور 13 میں 3 90 گیا یہ ہو گیا 9 لیک 10 9 10 آپ کا ٹھیک نا یہاں دیکھنا اب تنشن مطلو میں اس پہ سارے کوشن کی پریکٹس کراؤں گا کھون 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 کترے کترے اس کو بیٹھا دوں گا سن میری بات کیجئے ہم نے ڈیفرڈ ایکس کیا بولا تھا اس پیل میں کریڈ کیا جائے گا اس پیل میں کریڈ کرنے کا مطلب کہ اگر میں پروفیٹ لوس بنا رہا رہا ہوں تو اگلے بار کا مطلب کیا انکم آپ کا ہے اس سال خرچ اگر کم دکھانا چاہتا ہوں تو میں اس سائٹ دکھا دوں گا تو پروفیٹ لوس میں کریڈ کر دو یا یہی سے منس کر دو دیکھ رو پروفیٹ لوس میں سکسٹی اس سائٹ لکھ دو یا پھر کیا کرو یہی سے منس کر دو ہم منس لکھتے ہو پریزنٹیشن دکھاتے آپ کا تو آپ فور فیپٹی میں دیفر تیکس آپ کا سکسٹی ہے اس کو منس کی اور یہ مطلب ان شوٹ ان شوٹ دیفر تیکس لیولیٹی ہوا تو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے پیشلے والا اگزیمپل اگر وہ دیفر تیکس ایسیٹ ہو گیا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے منس کر کے تو کل نیٹ آپ کا جو amount accounting جو ٹیکس نگل کے آئے گا اور پھر آپ کا یہ جب پروف کرتا ہوں کیا سہی کیا جب بتاؤ 13 لیکس کا 30 لیکس کا آپ پہ 30 پر ریٹ کتنا ہو جائے 3 نیٹی ہی آیا جو اکا اکا ٹکا ہے تو اس میں ہم نے بتایا جی میرے بچی یہی بات ہے اگلے سال کا payment اس پر پی کر دیا یہی مطلب ہوتا ہے انٹریج بسی لیتے ہیں اس کا انٹری کیا نکل کیا گا تو میں اب اس کو میٹاتا ہوں اور میں آپ کو انٹریج گروپ میں دکھاتا ہوں انٹریج گروپ میں اس کی کو ریکوارمنٹ نہیں رہی میں اس کو شورٹ کروں یہاں پہ آپ کے لیے دیکھو میں کیا کروں گا لکھیں میرے ساتھ جنرل انٹریج جنرل انٹریج کیا بنے گا سنو میری بات یہاں دیکھو ہم لوگ کیا کریں اس پی میں اس پی مطلب جب بھی اس پی یعنی کی اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ میں اس سال ہم ٹیک سا خرج کتنا دکھا رہے ٹری نائنٹ ٹری نائنٹ ٹھیک نا اور جو دیفر ٹیک ہے ہم یہاں بول لیں آپ کا دیفر ٹیک اس کو دیفر ٹیکس ایسیڈ دیویٹ کتنا جی آپ کا سکسٹی تھاؤزن این ٹو کرن ٹیکس کرن ٹیکس کتنا آپ کا کرن ٹیکس بنا ٹور ٹی ٹور ٹی مرے بچے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ٹیکس میں پے کر رہا ہوں اس میں سے یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے میں ایڈوانس پے کیا ہے جس کا سٹیلمنٹ میں آگے کراؤں گا یہ بیلنش ہیٹ میں جاتا میرے بچے بیلنش ہیٹ میں آپ کا نون کرن ٹی 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 کیا یہ پے کرنا ہے اس ٹھوٹ ٹی میں اس پر خرچ ہم نے کتنا دکھا یا اکاؤن میں 390 اکاؤن میں اور 60 ہمارا کیا ہوگا دیفر ٹیکس بنے گا تو میں نے آپ کو کیا دیفر ٹیکس ایسیٹ سلیابریٹی کا جو آپ کا پہچان ہوتا وہ بھی سمجھا یا کو سمجھا میں اور ہر چیز کو چیک کرنے کا طریقہ میں کیسے چیک کر رہا تھا جو بلو میں لکھا تھا وہ بھی آپ دیکھ رہے کب میں اس کو ایسیٹ بول لاؤں کب اس کو لائیویٹی بول لائیویٹی بیلنس شیٹ لے unabsorbed depreciation آپ کا loss کرنٹ میں ہو تو اس کا کیا ہوگا وہ دیکھیں گے بہت ساری بات ہونے والی لیکن ان ساری بات کے لئے بس آج نہیں اگلی کلاس کا ہم ویٹ کریں بچے آپ بس ایک بات دھانک کھاؤ کہ اگلی کلاس میں بیٹھنے کے پہلے جتنی ساری باتیں میں یہاں پہ سمجھایا ہے وہ بات ایک بار دوبارہ تیبارہ چار بار پڑھ پڑھ بیٹھیں گے آج کلاس یہ رکھتا ہوں نیکس ٹائم ملوں گا اس کے آگے کونٹنیو کرنے کے لئے تب دک آپ سب کو بائی بائی ڈاٹا بائی ڈاٹا بائی ڈاٹا سوال سوال بائی کبھ جمان سوال دک کبھ موسیقی